اچھا جی کچھ بیسک ٹرمز ہے اس چپٹر میں جو بار بار یوز ہوں گے درمیان میں تو اس کو ذرا آہ ایکسپلین کر لیتے ہیں ڈیٹیل سے اسے ایم سی کیوز بھی آتے ہیں بار بار آئے بھی ہیں کچھ دھو تین ورڈز ایسے ہیں جو آپ کی اس بک میں نہیں ہے آہ فیڈل کی بک میں ہے اور جو ہمارا پچھلا کورستہ اولڈ بک جو ہے اس میں بھی تھے وہ آہ اس کو ہم میں آپ ایکسپلین کریں گے ساتھ میں تاکہ بعد میں آپ کو پرابلم نہ ہو اور کنسپس بھی آپ کے کمپلیٹ کلیر ہو سب سے پہلے ذرا ہم بات کرتے ہیں یہاں کو فیکٹر کی وٹ آر کو فیکٹرز کو فیکٹرز اصل میں کس کو کہا جاتا ہے غور سے دیکھیں کو فیکٹرز جو ہے یہ فنکشنل گروپ آف انزائم ہے کو فیکٹرز اصل میں آپ فنکشنل گروپ آف انزائم ہے ٹھیک ہے اب کیا مطلب ہے فنکشنل گروپ آف انزائم ہے ڈس از آن آف کی فار انزائم ٹھیک ہے آن آف کی ہے کیا مطلب ہے آن آف کی گا اگر فنکشنل گروپ ایک انزائم میں ہوگا تو وہ انزائم فنکشنل ہوگا کیٹیلیٹک ایکٹیوٹی کر پائے گا غور سے سنیں یہ بہت امپورٹن کنسپس ہیں اور اگر ایک انزائم میں فنکشنل گروپ نہ ہوا یعنی کو فیکٹر نہ ہوا تو وہ انزائم کیا ہوگا وہ فنکشنلس ہوگا انزائم فنکشنلس ہوگا وہ اب یہ جو کو فیکٹر ہے یہ دو طرح کی ہو سکتے ہیں ڈس کو فیکٹر میں بھی5 یونک کو فیکٹر ان آرگینک کو فیکٹر کی جو اگزامپل ہے وہ ہے کچھ میٹالک آئینز جو ہمارے پاس موجود ہے تیرد اگزامپل آف ان آرگینک کو فیکٹر اب کچھ ایم سی کیوز کے پوائنٹس یہاں پہ بہت امپورٹنٹ ہے غور سے دیکھیں ذرا اس کو ساتھ ساتھ یہاں پہ ڈسکس کرتے ہیں بڑھ پہلے دو چیزیں اور کلیر کر لیں ایک ورڈ آتا ہے ہالو انزائم ہالو انزائم تو ہالو انزائم جو ہے یہ کمپلیٹ انزائم کو کہا جاتا ہے کمپلیٹ انزائم یعنی جس میں کو فیکٹر موجود ہو ہالو انزائم ہم کس کو کہیں گے ایک کمپلیٹ انزائم کو کہیں گے جس میں کو فیکٹر موجود ہو تو اگر ایم سی کیو میں آ جائے کہ ہالو انزائم is dish فنکشنل انزائم اور نان فنکشنل انزائم تو آپ نے کیا لکھنا ہے یہ فنکشنل انزائم ہے کیونکہ یہ کمپلیٹ ہے ٹھیک ہے یہ فنکشنل انزائم ہے فنکشنل کیوں ہے کیونکہ اس میں کو فیکٹر موجود ہے کلیر ایک اور ورڈ یوز ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے اپو انزائم یہ دو ورڈز اولڈ کورس کے ہیں ابھی آپ کے اس کورس میں نہیں ہے اپو انزائم اچھا اپو انزائم جو ہے یہ ہوتا ہے انزائم او ویڈاوٹ کو فیکٹر انزائم ویڈاوٹ کو فیکٹر کیا مطلب ہوا انزائم تو ہے بٹ اس میں جو فنکشنل گروپ ہے وہ نہیں ہے ویڈاوٹ کو فیکٹر ہے تو اگر پیپر میں question آجائیں کہ کیا یہ اپو انزائم فنکشنل ہوگا یا نان فنکشنل تو آپ نے کیا لکھنا ہے یہ نان فنکشنل انزائم ہیں وائی ڈس نان فنکشنل کیونکہ اس کے اندر کو فیکٹر یعنی آن آف کی نئی ہے یہ بات بھی کلیر ہو گئی ایک ورڈ یوز ہوتا ہے پروسٹیٹک گروپ پروسٹیٹک گروپ اچھا پروسٹیٹک گروپ اس وقت کیا ہے ہمارے پاس ڈس 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 ڈ نان پروٹین پارٹ آف انزائم دیکھیں انزائم میں دو طرح کے پارٹ سے پروٹینیشیس بھی ہے نان پروٹینیشیس بھی ہے تو جو نان پروٹین پارٹ آف انزائم ہوگا اس کو کیا کہا جاتا ہے اس کو پروسٹیٹک گروپ کہا جاتا ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اب اگر ایم سی کیوں میں یہاں پہ پوچھ لو ایک ایم سی کیوں اگر آجائیں کہ which one which one is non-protein part of enzyme statement which one is a non-protein part of enzyme yeah which one is correct for non-protein part of enzyme اور اس میں آپ کو option اپشن اے دیا گیا ہو اپشن اے ہے کو فیکٹر اپشن بی ہے اپروسٹیٹک گروپ اپشن سی ہے اچھا کو فیکٹر پروسٹیٹک گروپ اور اپشن اپشن سی ہے اپو انزائم ٹھوڑا سا مشکل میں ڈال رہا ہوں آپ کو آگے اپشن سے آپ لوگ ٹھوڑے سے مشکل میں پنس جائیں گے اور ان آگے کے دو اپشن میں ہی ایک کریکٹ ہوگا ٹھیک ہے سنیں اپشن ڈی ہے اے اینڈ بی اپشن ڈی ہے اے اینڈ بی اور اپشن اے اے بی سی کیا یہ دو ٹھیک ہے نان پروٹین پارٹ کے لیے یا یہ تینوں ٹھیک ہے کوسٹن میں ایک ٹھیک ہے آپ نے یاد رکھنا ہے میں نے کوسٹن نان پروٹین پارٹ کے بارے میں پوچھنا ہے اس میری اس بات پر غور کریں میں نے کوسٹن نان پروٹین پارٹ آف انزائم کے بارے میں پوچھا ہے نان پروٹین پارٹ آف انزائم کے بورا کے بارے میں پوچھا ہے انزائم کے بارے میں نہیں پوچھا میں نے انزائم کے ایک پارٹ کے بارے میں پوچھا ہے کہ which one is نان پروٹین پارٹ آف انزائم ٹھیک ہے اور دوسرا کوسٹن بھی ایک لکھ لیتے ہیں تاکہ ہم سیکیوز میں آپ کو کنفیوجن نہ ہو قائے نمبر 2 یہ ہوگا آپ کا کیا ہونا چاہیے which enzyme is a non-functional enzyme which enzyme is a non-functional enzyme اور اس میں option A ہے hollow enzyme option B ہے co-enzyme option C ہے اپو enzyme and option D ہے all are non-functional شابش یہ دو ایم سی کیوز اس پہ بہت ضروری ہے اور انہی دو ایم سی کیوز سے آپ کا کوئنزائم کا concept اور یہ hollow epoprosthetic اس کا concept clear ہوگا تو اس دو ایم سی کیوز کے انسر آپ نے مجھے ضرور دینے ہیں بک میں کچھ اس کے examples لکھے ہیں کوئنزائمز کے والریٹی میں chapter 2 میں ڈیٹیل سے ڈائنیوکلوٹائٹ کرا چکا ہوں اور ڈائنیوکلوٹائٹ میں ہم نے کہا تھا کہ کوئنزائمز ڈیریویٹیو ڈائنیوکلوٹائٹ جب کوئنزائمز جب ڈائنیوکلوٹائٹ کے ساتھ وائٹامنز کمبائن ہو جائیں اس کو کہا جاتا ہے کوئنزائمز تو یہی وہی کوئنزائمز جو ہے جو وہاں پہ ہے NADH2 FADH2 etc وہ اس کے examples ہیں اور non-inorganic جو ہے یہ metallic ڈائنز اس کی best examples آ جاتی ہے آپ نے مجھے ایک answer اور دینا ہے اور وہ question آپ سے یہ ہے کہ یہ cofactor cofactor protein ہے یا نان پروٹین ہے انشاءاللہ جب یہ تین answer آپ دیں گے اس پہ ذرا سوچیں گے تو concept آپ کا ایسے clear ہو جائے گا دو MCQ اور ایک آپ نے مجھے بتانے کہ یہ cofactor protein ہے یا non-protein part of enzyme ہے یہ کیا ہے ٹھیک ہے یہ دو آنسر آپ مجھے دے دیں in the next lecture we will talk about the very most important topic how enzyme and substrate combine then how substrate is converted into product and then how اور پھر اس میں lock and key hypothesis اور induce fit اس میں سے کون سا بیسٹ کون سا بالکل ٹھیک ہے اس کے بارے میں دونوں نے اسی reaction mechanism کو explain کیا ہے بر دونوں میں جو difference ہے وہ ہم نے کلیر کر نی ہو گی in the next lecture we will talk about these two hypotheses and a general reaction about enzymatic activity ٹھیک ہے thank you so much